ملیکہ جی دیکھیں آسمان پہلی بات تو ہے جو دونوں میرے کالیکس نے بات کی دیکھیں یہ جو پبلک ہنگنگ کا ایشو ہے مجرم کی سزا کی تشہیر کا ایشو ہے اس کے اوپر دو نکتہ نظر سامنے آئے ہیں ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ اگر آپ مجرم کی سزا کی تشہیر کریں گے پبلک ہنگنگ کریں گے تو وہ ایک ڈیٹرنٹ سیٹ کرے گا اس سے لوگ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی نہیں کریں گے آپ بچوں کے ساتھ نہیں کریں گے ایک نکتہ نظر یہ ہے کہ جب بھی آپ سزا کی اس طریقے سے تشہیر کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر وائلنس بڑھتا ہے تشدد بڑھتا ہے اور اس سے جو آپ کا معاشرہ سارا ہے وہ وائلنس ہو سکتا ہے بکوز وائلنس بریڈز وائلنس ایک ویو یہ ہے اس کے علاوہ عالی عدالت کی ججمنٹ ہے نائنٹین نائنٹی فور کی جو کہتا ہے اس میں تحریر نامے میں درج ہے کہ پبلک ہینگنگز پاکستان کے آئین کے خلاف ہیں یہ بھی بات یہ درج ہے تو اب اس پہ ایک تو پہلے تو ہمیں پارلیمان کے اندر سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کے ماہ بین فورم کے اوپر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے ایک ڈیٹیل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ آیا یہ کیا ایک ایسی چیز ہے جس سے اس جرم کو ہم روک سکتے ہیں یہ ڈیٹرینٹ سیٹ کرے گایا نہیں اور اگر اس کو ہم کریں گے تو کیا ہمارے معاشر میں وائلنس آدھا پھیل جائے گی ڈیٹیل اس کی ضرورت ہے اس کے بعد وضعات قانون انصاف کو اپنی رائے دی جا سکتی اور ہم اس پولیسی کو دیکھ کر قانون مرتب کر سکتے ہیں اور آلہ عدالت میں بھی اس ججمنٹ کو چیلنج کرنا پڑے گا تو وہ پیزیڈنچل ریٹیز آپ کے لئے دحس ہونے چاہیے ضرورت کیا ہے اس کے جبکہ ملیقہ آپ سمجھتی ہیں کہ ایک سزا جو ہتمی سزا ہے پھانسی کی موجود ہونے کے باوجود جس پر عمل درابط کم ہو رہا ہے یہ کہنا ضروری ہے دیکھیں آسمان دیکھیں عوام میں بہت غم و غصہ ہے خواتین میں بہت غم و غصہ ہے مجھے بھی سخت غصہ ہے سخت افسوس ہے خاتون میں تو اس دن سے صحیح طرح سو نہیں پائے میں دماغ میں وہ انسیڈنٹ بار بار چل رہا ہے کہ دو ہزار بیس میں بھی ریاست اپنی خواتین کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا ہو جائے تو ہر پاکستانی خاتون کا یہی حال ہے ہم سب یہی سوچ رہے ہیں اور اسی غور فکر میں ہمارا دن گزرتا ہے تو غم و غصہ ہے وزیر آزم عوام کی جو خواہشات ہیں اس کی ترجمانی کر رہے تھے ملک کے وزیر آزم ہے لیکن اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے ایک بات تو یہ دوسری بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ کیا سزا بڑھانے سے یہ جرم رکے گا یا ریاست سزا کو انشور کریں گے یقینی بنائیں گے دیکھیں ریپ کی کنوکشنز تھری پرسنٹ ہے کیوں ہے کیونکہ آپ کا نظام پولیسنگ پروسیکیوشن اور ٹرائل کا ٹھیک نہیں ہے اس میں سخم ہے اس میں خلا ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ساری ڈسکوشن سزا کی اوپر ایک جیکلی اچھا ایک آبات مراد سے ایت سابنے بھی ایک سا